میری پیارے بچے اسلام علیکم ورحمت اللہ المجیر المجیر بیٹے جب ہم المجیر کہہ رہے ہیں تو سب کچھ کہہ رہے ہیں المجیر اس کی صفت ہے میرا بیٹا وہ المجیر ہے اب وہ جو المجیر ہے وہی اللہ ہے وہی رب ہے اس کی تمام صفات برحق ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ المجیر تو ہم اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں وہ صرف المجیر تو نہیں ہے وہ تو رب ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین ہے حادی ہے منعم ہے تمام صفات اس کی برحق ہیں کچھ صفات اس قریب نے اپنے حبیب کے توصل سے ہم تک بیجی ہیں کچھ صفات اور بھی ہیں اس کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ خود جانتا ہے اور اللہ کے عظم سے پھر سب سے زیادہ اللہ کا حبیب جانتا ہے میرے بچہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب میں المجیر کہہ رہی ہوں المجیر تو میں تمام نننوے اسماں جو معلوم ہیں منزل ہیں میرے بچہ نننوے صفات تو منزل ہیں نا نازل ہوئی ہیں قرآن پاک میں انجیل میں پانچ سو صفات نازل ہوئی ہیں زبور میں ایک ہزار صفات نازل ہوئی ہیں توریت میں دو ہزار صفات نازل ہوئی ہیں ان دو ہزار سب کا مجموعہ پہلے صحائف میں بھی نازل ہوئی ہوں گی یقیناً ان سب کا مجموعہ یہ نننوے صفات ہیں 99 ان میں لفظ اللہ ذات ہے باقی سب صفات ہیں میرے بیٹے اب جب آپ المجیر کہتے ہیں تو یہ تمام کچھ اس میں آ جاتا ہے کس تصور کے ساتھ کہ وہ جو مجیر ہے وہ رحمان بھی تو ہے وہ باسد بھی ہے وہ شافی بھی ہے وہ کافی بھی ہے وہ لطیف بھی ہے وہ رزاق بھی ہے وہ عزیز بھی ہے وہ غالب بھی ہے وہ ستار بھی ہے وہ غفار بھی ہے وہ سب کچھ ہے تو بچے ایک مجیر کو پکارنے والا تمام اسما کو پکار رہا ہے تمام اسما کے ساتھ اس کو پکار رہا ہے تمام اسما کے ساتھ اس کو بلا رہا ہے تمام اسما کے ساتھ اس کو آواز دے رہا ہے اس سے محبت اور تعلق کا اظہار کر رہا ہے ایک تو یہ تصور میرا پچھا دوسرا یجیر والا یجار وہ مجیر ہے وہ پناہ دیتا ہے اور پھر اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا وہ اگر کسی کو پناہ دے کہ میں رزق دوں گا تو اس کے رسد کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا اور میرے بچے اگر وہ پناہ دے کہ تو میری حفاظت میں ہو اب کوئی وائرس کوئی بیماری کوئی یورش کوئی وبا کوئی مزررت تجھ پر حملہ نہیں کرے گی تو کوئی چیز اس مجار کی طرف یعنی وہ جس کو اللہ نے پناہ دی ہے جس کو مجیر نے پناہ دی ہے کوئی وائرس اس پر حملہ نہیں کر سکتا دوسرا میرے بچے کہ جب کوئی شخص کسی کے پناہ میں ہوتا ہے مجرم لوگ چلے جاتے ہیں علاقہ غیر چلے جاتے ہیں وہاں کسی ملک اور کسی سربراوردہ شخص کی پناہ حاصل کر لیتے ہیں یہ مجرم ہوتے ہیں میرے بچے قانون کو مطلوب ہوتے ہیں انہوں نے کرائمز کیے ہوتے ہیں لیکن وہ ملک اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے وہ پھر ان کو پولیس سے بھی بچاتا ہے قانون سے بھی بچاتا ہے ان کو کھانا بھی دیتا ہے اور ان کی حفاظت کا اعتمام بھی کرتا ہے اب جو شخص مالک الملک کی پناہ میں چلا جائے اور کس طرح چلا جائے کہ وہ ضرورت مند کے درجے میں چلا جائے وہ عبد کے درجے میں چلا جائے وہ مومن کے درجے میں چلا جائے وہ مسلم کے درجے میں چلا جائے وہ نیاز مند کے درجے میں چلا جائے تو وہ جو کریم ہے اس کی زیافت کا احتمام کیا ہوگا اپنے پناہگزینوں کو وہ کس طرح رکھے گا یہ تو آدمی تصور کر سکتا ہے بچے تو میرا تیارہ بیٹا یہ بہت بڑا لفظ ہے بس اس لفظ کو ذرا انجوائے کرنا چاہیے بچے اللہ حافظ میرا بیٹا اللہ میری بچی کے قلب میں اسما کی حقیقت کی رونک پیدا کر دے امین